شطرفل، آبادی، سینطاقت، تائیوان چین کے سامنے کہیں نہیں ٹکتا ہے لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود وہ سالوں سے چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا رہا ہے پھر اس بار تو امریکہ نے کھل کر اس کا ساتھ دینے کی بات کہہ کر مانو اس میں اور چاہ بھی بھر دی ہے ایسے میں سوال وہی ہے کہ اگر کہیں ان دونوں ملکوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی تو حالات کیا ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں دونوں دیشوں کی سینطاقت کی ایک تلناتمک تصویر تو کیا چین اور تائیوان میں چھڑ جائے گی جنگ کہیں یدھا بھیاست کے بہانے حملہ تو نہیں کرے گا چی چھوٹے سے تائیوان کو چاروں اور سے کیوں گھیر رہا ہے ٹریگن کیا امریکہ سے دوستی کی قیمت چکائے گا تائیوان کہیں اگلا یکرین نہ بن جائے تائیوان امریکی سنسد کی سپیکر نینسی پیلوسی تائیوان آئی اور چلی بھی گئی لیکن ان کے اس دورے نے چین کو اتنا آگ ببولہ کر دیا ہے کہ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے کیونکہ دورے کے پہلے تک تو وہ امریکہ اور تائیوان کو بار بار چھتاؤنی دے رہا تھا نینسی پیلوسی کے دورے کو غیر قانونی بتانے کے ساتھ ساتھ اسے پورے علاقے کی شانتی کے لیے خطرہ بتا رہا تھا لیکن امریکہ اور تائیوان نے چین کی دھمکیوں کی اندیکھی کر آخرکار وہی کیا جو انہیں کرنا تھا اور اب حالات یہ ہیں کہ گیند فلحال چین کے پالے میں ہے اور چین غصے میں ہے فلحال چین نے گروہوار سے لے کر رویوار تک یعنی چار دینوں تک تائیوان کے اردگرد یدھا بھیاز کرنے کا اعلان کیا ہے گلوبل ٹائمز کے مطابق پیلو اسٹرن تھیٹر کمانڈ نے الگ الگ ہوا یڈوں سے اتیادھونک لڑاکو ویمان یدھا بھیاز کے لیے روانہ کر دیئے ہیں ان لڑاکو ویمانوں میں جے ٹوینٹی سٹیلت فائٹر جیٹ بھی شامل ہیں جس پر چین کو کافی ناز ہے چین کا دعویٰ ہے کہ یہ ویمان رڈار کو چکمہ دینے کی شمتہ سے لیس چین کہہ رہا ہے کہ وہ تائیوان کے اردگرد چھے جگہوں پر لائف فائر ڈریل کرنے جا رہا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ اس یدھا بھیاز سے کیا چین صرف اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کا ارادہ تائیوان پر حملہ کر اسے سبق سکھانے کا ہے چینی فوج تائیوان کی سرزمی سے صرف نو میل کی دوری پر کھڑی ہے تائیوان کے آس پاس لگاتار چینی فائٹر جیٹس چکر لگا رہے ہیں اور تو اور تائیوان کو ڈرانے کے لیے منگلوار کو تو 21 چینی فائٹر جیٹس اس کی سیما میں خوش آئے لیکن تائیوان بھی ہے کہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ادھر تائیوان پر بڑھتے چین کے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی پرمانو بموں سے لیس اپنے دو ائرکرافٹ گیریر کو تائیوان کے پاس تینات کر دیا ہے اس طرف پرمانو ہتھیاروں سے لیس چین اور امریکہ دونوں کی سینائے اب ایک دوسرے کے خلاف پڑے پیمانے پر مسائلیں یدھپوت اور فائٹر جیٹس تینات کر چکی ہیں اس علاقے میں درجنوں امریکی یدھپوت پہلے سے ہی ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں اور ان جنگی جہازوں سے ایف تھرٹی فائٹر جیٹس جیسے لڑاکو بیمان بھی فلائی کر سکتے ہیں یہ وہ فائٹر جیٹس ہیں جو پرمانو حملہ کرنے میں بھی سکشم ہوئے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ سب کچھ ایک اور جنگ کی اہٹ ہے کیا روس یوکرین جنگ کی طرح ہی دنیا چین تائیوان جنگ بھی دیکھنے جا رہی ہے اور یہاں تو امریکہ نے تائیوان کا کھل کر ساتھ دینے کی بات کہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جنگ دو پرمانو مہا شکتیوں کی جنگ ثابت ہو اگر ایسا ہوا تو یہ دنیا کے لیے ایک نیا خطرہ ہوگا ظاہر ہے جب معاملہ آمنے سامنے کا ہے تو دونوں دیشوں کی طاقت کو سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے چین کے پاس کل 3285 ائرکرافٹ ہیں جبکہ تائیوان کے پاس 741 چین کے پاس 1200 لڑکو ویمان ہیں تائیوان کے پاس صرف 288 فائٹر جیٹس چین کے پاس 286 پریوہن ویمان ہیں تائیوان کے پاس صرف 19 اگر امرجنسی ہوتی ہے تو یود میں ٹرینر ویمانوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے چین کے پاس 399 ٹرینر ویمان ہیں جبکہ تائیوان کے پاس 207 ٹرینر جیٹس چین کے پاس 912 ہیلکاپٹر ہیں وہیں تائیوان کے پاس 208 یعنی اگر ہوای طاقت کی بات کریں تو تائیوان چین کے مقابلے میں کافی پیچھے ہے لیکن پھر بھی جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ اگر جنگ کو لے کر تائیوان کی ویو رچنا یعنی پلیننگ سٹیک ہو تو وہ آسمان میں چین کو ٹک کر دے سکتا ہے ہیلکاپٹرز کی بات کریں تو چین کے پاس 912 ہیلکاپٹرز میں سے 281 اٹیک ہیلکاپٹرز ہیں جبکہ تائیوان کے پاس صرف ایک کیانبے ہیلکاپٹرز ہیں چین کے پاس 5250 ٹینک ہیں جبکہ تائیوان کے پاس صرف ایک ہزار ایک سو دس چین کے پاس چار ہزار ایک سو بیس سیلف پروپیلڈ آرٹیلری ہے جبکہ تائیوان کے پاس صرف دو سو سنتاون سیلف پروپیلڈ توپے ہیں چین کے پاس کھینچ کر لے جانے والی سترہ سو چونتیس اور تائیوان کے پاس چودہ سو دس توپے ہیں چین کے پاس تین ہزار ایک سو ساٹھ موبائل راکٹ پروجیکٹرز ہیں وہیں تائیوان کے پاس ایک سو پندرہ پروجیکٹرز چین کے پاس 777 نوسینک فلیٹس ہیں جبکہ تائیوان کے پاس 117 چین کے پاس دو ویمان وحق ید بوت ہیں جبکہ تائیوان کے پاس ایک بھی نہیں ہے چین 89 پندوبیوں کا مالک ہے جبکہ تائیوان کے پاس چار ہی پندوبیاں موجود ہیں چین کے پاس 41 ودھونسک پندوبیاں ہیں جبکہ تائیوان کے پاس صرف چار ودھونسک پندوبی چین کے پاس 49 اور تائیوان کے پاس 22 فریگٹس ہیں ان آکڑوں کے حساب سے سیند طاقت میں تائیوان کافی کمزور ہے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے اور ایسے میں اگر جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر حالات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں آج تک پیورو